موسیقی 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 کے دور میں قریب ہار کے قریب پا کے ہی یہ کوشش کیا ہے کہ نرندر موڈی کے ان سارے سوالوں کے جواب جس سے کہ لوگوں میں ان کی ایک اور اسپسٹ چھوی بن سکتی تھی وہ نہ بننے دی جائے تاکہ اور جو ایمپورٹنٹ پارٹس تھے اس کو ایڈٹ کر دیا جائے تو اس طرح سے یہ کہ ان کے ان کے چھوی کو اسپسٹ روپ سے پبلک کے سامنے لانے میں وہ کس طرح سے انٹرفیر کرنے چاہتے ہیں بلکل ہے بلکل ہے جو بھی پبلک بلکل ہے دردرسن میں تو سرکاری کام کاج میں وہاں کا تو پورا ڈھرہ اور جو کام کرنے کا طور طریقہ یہ وہ ایک کسی بھی سرکاری آفیس کے ماہول جیسا ہے اور وہاں جو کام کاج ہوتے ہیں اس پہ ہر دن پرتیدین کے کام کاج میں نیوز میں ہر چیز میں آپ دخل اندازی ساپ ساپ محسوس کر سکتے ہیں چلی آپ کے پاس آنا چاہاں گی تپنجی میرا سوال آپ سے بھی ہے جس طرح سے ابھی کہا ہے سنجے جنہیں کہ جو تمام چیزیں دیکھنے کو ملے جو تمام تطح اس وقت نکل کر سامنے آر اسے دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہستک شیپ ہوا ہے کہیں نہ کہیں آہ اس میں کچھ چیزیں دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ ایکسپٹ کرتے ہیں آپ کا بھی کریئر بہت لمبا رہا ہے آپ ججہار اپترکار رہے ہیں تو آپ کیا پاتے ہیں اسے دیکھتے ہوئے دیکھیں دوردرشن ایک پبلک بروڈکاسٹر ہے جس پر سرکار اور جنتا کا پیسہ خرچ ہوتا ہے تو جاہی رہے کہ یہ پرائیوٹ چینل نہیں ہے کہ آپ اپنے منمانی طریقے سے اسے آپ کام کر سکتے ہیں اور جس طرح سے پرائیوٹ چینل عام جنتا کے پرتی دھرم نواتے ہیں یہاں تو سرکاری خجانے سے چل رہا ہے جس پر ایک ہجار کروڑ روپیے کا سال بھر میں خرچ ہو رہا ہے یہ بھاری بھر کم خرچ ہونے کے باوجود یدی اندر میں سرکار کے اشارے پر کوئی بیمانی ہو تو یہ بہت بھارتی خید جنک بات ہے سچائی کیا ہے وہ تو سامنے آئے گی جانچ کے بعد اگر بات کی جائے پرسار بھارتی کے جو سی ایو ہیں جواہر سرکار انہوں نے بھی مانا ہے کہ کہیں نہ کہیں سرکار کی دکھل کے وجہ سے دور دشن پر اثر دیکھنے کو ملتا ہے یہ یہ جو بیان آیا ہے یہ سرکار کے لیے چنتہ کا بشہ ہے کہ انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ سرکار کا دکھل ہوا اور ایسے میں وہ حصہ ہٹائے گیا یدی وہ صرف سانسد کے لیے چناؤں لڑتے تب اتنا بوال نہیں ہوتا ایک ایسا امیدوار جو دیش ایک پارٹی نے گھوشت کر رکھا ہے کہ وہ پی ایم پت کے امیدوار ہیں ایسے میں یہ بوال کھڑا ہو گیا ہے خدا نا خاص طور پر سوال بہت کھڑے ہو رہے تھا پنجی چلی سنجد جی آپ کے پاس ہی آؤں گی سوال بہت سارے کھڑے ہو رہے ہیں اور خاص طور سے اگر میڈیا جی سے چوتھا ستم بانا جاتا ہے اس پر آج کے دن سوال کھڑا کیا جائے کیونکہ آج ورل پریس فریڈم ڈے بھی ہے ایسے میں ان سوالوں کو ہم سیاست سے جوڑ کر دیکھنے کی کوشش کریں گے اور کب میڈیا خود کو سوتانتر محسوس کرے گی یہ سب سے بڑا سوال ہے آخر یہ بوال کھڑا کیوں ہوا ہے کیا ہے یہ پورا ماملہ دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں کیا موڈی کے انٹرویو کو سنسر کیا گیا تھا کیا دوردرشن نے جان بوچ کر انٹرویو کو ایڈٹ کیا تھا کیا سرکار کے دباؤ کے چلتے دوردرشن نے ایسا کیا راجنیتی گلیاروں میں ان سوالوں پر بحث چھڑی ہوئی ہے دوردرشن آروپو کے کٹ گھرے میں ہے تو اس کے چھیتے کانگریس کی دامن کو داگدار کر رہے ہیں دوردرشن کے لیے موڈی کا انٹرویو لینے والے پترکار نے انٹرویو کو کٹنے پر ناکھوشی جاہیر کی تو وہیں دوردرشن کو چلانے والی سنس تھا پرسار بھارتی کے سی ای او جواہر سرکار نے بھی مان لیا ہے کہ سرکاری دکھل سے دوردرشن کی ساکھ پر اثر پڑا ہے جواہر نے پرسار بھارتی بورڈ کے سدسیوں کو چٹھی لکھ کر انٹرویو سے جڑے حالاک کے بارے میں بتایا چٹھی میں انہوں نے اشاروں اشاروں میں سوچنا اور پرسارن منتری منش تیواری کو ذمہ دار بتایا ہے اس ماملے پر آروپ اور صفائی کا دور بھی جاری ہے پرسار بھارتی کے سندر میں ہمارا کہنا یہ ہے پرسار بھارتی پورا کانگریس کا پرچار بھارتی ہو گیا میں دیکھ رہا ہوں گتا سات آٹھ سال سے یہ ہی ہو رہے نریدر بھائی کا پورا بلاک آؤٹ اور کانگریس کو پروجیکشن بی جے بی کو ریجیکشن یہ چھپن منٹ کا انٹرویو تھا اور اس کے اندر سے بائیس منٹ کاٹے گئے ہیں جس انگ کی بات کرتی ہے بھارتی انتہ پھارٹی وہ دو تین منٹ کے انگ ہیں اس سے زیادہ نہیں ہیں باقی انگ کیا ہے اس پر کوئی بھارتی جنتہ پھارٹی سوال نہیں اٹھا رہی ہے نہ انہوں نے اس فوٹیج کو بارے میں کوئی بات کہی ہے پرسار بھارتی کے سی او نے جو کہا وہ بلکل صحیح ہے پرسار بھارتی کو آٹانومی نہیں ہے اسے سرکار کے بی بھاگ کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اس پر سرکار کا دباو رہتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے چاہے سواہتہ کی بات ہو اور چاہے پرسار بھارتی کے کام کاج میں دخل اندازی کی بات ہو یہ دونوں باتیں گلت ہیں اور سوچنا اور پرسارن منترالے نے کبھی پرسار بھارتی کے کام کاج میں دخل نہیں دیا ہے دوردرشن کٹ گھرے میں ہے تو انٹرویو کو کٹے کے پیچھے کانگریس کا ہاتھ دیکھا جانے لگا ہے ایک طرف کانگریس افیویکتی کی آزادی کی ہیمایت کرتی ہے تو وہیں دوسری طرف سنسر بھی لگاتی ہے اس تمام مسئلے پر موڈی نے خود ٹوٹ کر اس بیوات پر پہلی بار اپنا پکش رکھا ہے موڈی نے کہا پریس کی آزادی لوگتنتر کا آدھار ہے راستریہ چینل کا اپنی آزادی کے لیے جوجنا انہیں دکھی کرتا ہے آج کی تاریخ میں مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ راستریہ ٹی وی چینل اپنی پروفیشنل آزادی برقرار رکھنے میں ناکام ہے ہم نے ایمرجنسی کے برے دن دیکھے ہیں جب پریس اور افیویکتی کی آزادی چھین لی گئی تھی یہ ہمارے لوگتنتر پر دھبا ہے گور طلب ہے کہ میڈیا لوگتنتر کا چوتھا استمب مانا جاتا ہے ایک سوتنتر اور نشپکچ میڈیا کے ابھاو میں سوتنتر لوگتنتر کی کلپنا نہیں کی جا سکتی ہے اس تمام گھٹنا کرم سے تو یہ صاف دکھتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے لوگتنتر میں میڈیا پر اب بھی انکش ہے سودرشن نیوز کے لیے سوشانت کی ریپورٹ اور اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر دھرنجان مالوے جی جوڑ چکے ہیں جو کی کئی سالوں ساک دوردرشن کے ایڈیشنل ڈی جی رہے ہیں سواغت ہے آپ کا مالوے جی سودرشن نیوز میں سب سے پہلا سوال آپ سے میں یہی جانا چاہوں گی آپ نے کئی سالوں تک سیوا دی ہے دوردرشن میں ایک بڑے پت پر کاریرت رہے ہیں کس طرح سے دوردرشن میں کاریوں کو سنچالت کیا جاتا ہے یہاں تک کاریوں کو سنچالت کرنے کا سوال ہے میں نے اپنے کاریت کے دوران ایسا کچھ بھی نہیں پایا جس سے یہ لگتا ہو کہ منسٹری کا ہم پر کوئی بہت زیادہ دواو رہا ہو ہماری جو کاریت پرنالی رہی ہے وہ بہت سارے گائیڈ لائنوں سے بہت ساری نیمہ والیوں سے سنچالت ہوتی رہی ہے اور ہم جو بھی کام کرتے رہے ہیں یا ہم لوگ کام کرتے تھے یا ابھی بھی جیسے کام ہوتا ہے وہ ان نیموں ان گائیڈ لائنوں رولز ریگولیشنز انہی کے تحت ہوتا ہے اور اس میں کسی کے بھی دواو کی گنجائش بہت زیادہ ہوتی نہیں ہے چلی آپ کا مانا ہے کہ آپ لوگوں نے کبھی بھی دواو میں رہ کر کام نہیں کیا ہے صرف نیموں کو دھیار میں رکھتے ہوئے ہی کیام کیا ہے ایکسپٹ کرتے ہیں آپ لیکن اگر بات کی جائے پرسار بھارتی کے سی او ہے جواہر سرکار نے انہوں نے مانا ہے کہ سرکاری دقل جو ہے وہ دوردرشن میں دیکھنے کو ملتا ہے تو پھر کیا کہا جائے دیکھیں سرکار کے ساتھ یہ جو دوردرشن یا آکاشمانی ہے ان کے تنبند تو ہے ہماری جو دھنراشی آتی ہے جس سے ہمارا سنچالن ہوتا ہے وہ پھر سرکار کے ماتجم سے ہی آتا رہا تھا تو ویسی اس تحتی میں اس بات کی گنجائش تو ہوتی تو ہے چلے آج ایک سوال اور بھی کرنا چاہوں گی مالوی جی آج ورل پریس فریڈم ڈے آپ آپ مانتے ہیں کہ آج میڈیا سوطنتر ہے خود کو سوطنتر محسوس کرتی ہے یا نہیں آج کے دن خاص طور سے دیکھیں ایسا ہے کہ جہاں تک میڈیا کے سوال ہے سوطنتر تا جو ہے وہ ایک بہت ہی ساپیس سا شب ہے جی اور اگر ہم انیس سو سیتالیس کے پہلے اور انیس سو سیتالیس کے بعد کی اس ستیوں میں اگر ہم ایک تلنا کرے تو ہم پائیں گے کہ سمیے کے ساتھ ساتھ میڈیا کافی کچھ سوطنتر ہوا ہے لیکن دیکھیں سوطنتر تا ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو تشتری پر کوئی رکھ کے سامنے نہیں دے گا سوطنتر تا ہمیشہ آگے بڑھ کر کے ہی لی جاتی ہے اور اس کی رکھا کے لئے ہمیشہ سنگھر چیز ترہنب ہوتا ہے مالوی جی مالوی جی بنے رہے آپ ہمارے ساتھ ہمارے ورشت سائیوگی ہیں راہ تپنجی وہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تپنجی آپ کا سوال درند مالوی جی آپ دردرشن کے لبا آکاشوانی اور لگ بھگ چار سال آپ بی بی سی لندن میں بھی اچھے پت پر رہے تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ بی بی سی لندن بھی پبلک بروڈکاسٹر ہے اور بھارت کا پبلک بروڈکاسٹر دردرشن ہے دونوں میں کیا بنیادی انتر ہے بار بار کیوں سوال اٹھتا ہے کہ بھارت کے دردرشن اور آکاشوانی کو بی بی سی کی طرح کام کرنا چاہیے آپ کی کیا رائے ہے مالوی جی ہے دیکھیں ایسا ہے کہ اگر آپ پرسار بھارتی ایکٹ کو پڑھیں اور اور اگر بہت ساؤدھانی سے نہیں پڑھیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ جو یہ سوائیت سنگٹھن ہے بلکہ بی بی سے بھی زیادہ سوائیت سنگٹھن ہے لیکن پرسار بھارتی ایکٹ میں کچھ گنیادی سمسیاں ایسی ہیں کہ جس میں میں یہ منترالے کو بھی دوش نہیں دوں گا جس پرکار اس ایکٹ کی شبدہ والی ہے اس میں اس بات کی کافی گنجائش ہو جاتی ہے کہ منسٹری میں اس کو دکھل اندازی نہیں کہوں گا میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنی بھومی کا نبھا ہے جیسے کہ جو ایکٹ ہے اس کا سیکشن 32 ہے سیکشن 32 میں ایسے بہت سارے پراؤدھان ہیں جس میں کہ منسٹری کو اس بات کا اکتیار ہے کہ وہ پرسار بھارتی کے لیے نیم بنائے اور جب پرسار بھارتی کے لیے نیم بنائے گی تو اس میں چلیے کافی سلجے سلجے ہوئے چیز طریقے سے آپ پر تمام چیزوں کو بتا رہے لیکن سوال ہی اس وقت یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ اگر بی جی پی کے پی ام پت کے امیدوار نریندر مودی کا انٹیویو لیا جاتا ہے اب اس انٹیویو کو لے کر بوال کھڑا ہو رہا ہے نریندر مودی نے ٹوٹ کر دیا ہے تو آپ اسے پھر کس طرح سے دیکھیں گے کیا کہیں گے انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس وقت جو پرستیتیاں دیکھ رہی ہیں اسے دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ وقت امرجنسی کا ہے بہت بڑی بات ہے یہ تیوٹر پر انہوں نے لکھا ہے جو ہوتا ہے کہ کل کو پردان منتری بھی بنے دیکھ ایسا ہے کہ جو دور داشن کا سماچار بھاگ ہے اس سے میں کافی لمبے سمجھ سے دور رہا ہوں تو واسطیوی کی ستھیاں کیا رہی ہوں گے اس کی تو اس پر تو میں ٹپڑک کر سکنے کے ستھی میں نہیں ہوں اتنا میں اوشک ہوں گا کہ جس چیز کو سنسر کہا جاتا ہے میں اس کو ایڈٹنگ ہوں گا اور اگر مان لے کہ آپ کے پاس چاہے آپ محول سیاسی آپ کو لگتا ہے کہ دخلاندازی ہوئی ہوگی سرکار کی طرف سے آپ کو ایڈٹ کرنا پڑے گا اس کو میں ایڈٹنگ کہہ سکتا ہوں اور ایڈٹنگ تو دیکھیں کسی بھی سمجھار سنگٹنگ چاہے وہ پرائیوٹ ہو یا سرکاری ہو اس کو اس بات کی تو سوچنٹتہ ہونی چاہیے اتنا دکار تو ہونا چاہیے چلی آپ کہیں نہ کہیں آپ کا یہ کہنا ہے کہ دخلاندازی آپ اسے نہیں مانیں گے آپ اسے ایڈٹنگ مانیں گے آپ دیکھنا ہوگا کہ آگے آنے والے دنوں میں کس طرح کی پرستکیاں بانتی ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ تپنجی آلوک شرما جڑ چکے ہیں جو کی کانگریس سے جڑے ہوئے ہیں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آلوک جی سوڈیشن نیوز میں اس وقت جو بھوال کھڑا ہو گیا ہے نریند مو نے یہ ٹوٹ کے ذریعے میڈیا کی سوطانترتہ پر سوال کھڑے کر دیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ اگر دوردرشن کی بات کی جائے تو دوردرشن میں ہستک شیپ رہتا ہے سرکار کا کیا کہیں گے آپ دیکھیں بھاجبہ اور خاتپار پرمانی نریندر مو دی جی کا ہمیشہ ہی اس طرح کا آروپ لگانے کی ان کی عادت بن گئی ہے دوردرشن پوری طرح سے پرسار بھارتی کے طبعہ دھان میں کارے کرتا ہے اس میں کسی بھی طرح سے نہ سرکار کا کسی طرح کا انٹرفیرنس رہتا ہے نہ کانگریس پارٹی کا اگر کسی بھی طرح سے اس کے اندر کوئی کانٹ چھاٹ ہوئی ہے تو وہ پترکاریتہ کی ستنترتہ میڈیا کی ستنترتہ کا حصہ ہے اور ساتھ ہی چلیے آپ کا کہنا ہے آلوگ جی آلوگ جی آپ کا کہنا ہے کہ سرکار کا اور پرسار بھارتی میں کسی طرح کا ہستک شیپ نہیں ہوتا ہے لیکن اگر سی او کی بات کی جائے پرسار بھارتی کے سی او نے اگر سوال کھڑا کر دیا ہے کہ سرکار کا جو دقل ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے تو پھر کیا کہیں گے آپ ایک بڑے ستر کا عدیقاری اس طرح کی آروپ لگا رہا ہے ہم دیکھیں کہیں نہ کہیں فائننشل ڈیپنڈنسی ہے پرسار بھارتی یا دور درشن کی کیونکہ پیسہ جو ہے وہ ایک چیکرز کا ہے جنتا کا پیسہ آتا ہے تو نینترن اس اینگل سے کیول رہتا ہے یہاں تک کار کلاب ہیں وہ پرسار بھارتی پوری طرح سے سوطنتر سوائیت ایک سمویدھانک سنسطہ ہے اور کانگریس پارٹی کبھی گائیڈ لائن اس کو کیوں دیتی ہے منترالے پھر گائیڈ لائن کیوں دیتی رہتی ہے تائے ہوا تھا کہ پرسار بھارتی میں ریناونڈ ساہتکار ریناونڈ پترکار ہوں گے اور ایسی بحالیاں ہوتی بھی رہی ہیں مرنال پانڈے جیسی بڑی ہستیاں اس میں گئیں لیکن کہیں کہیں آزادی نظر نہیں آتی ہے دکھل اندازی کے قرارن یہ لوگ پریشان ہوئے کیا کہیں گے چلی آلوگ جی سن لیا آپ نے سوال بتائیے چلیے ایک شب میں بتائیے آپ مانتے ہیں دخل اندازی ہے یا نہیں نہیں بلکل میں سمجھتا ہوں کار کلاب میں اور خاص طور پر اس موڈی جی کے انٹرویو کو لے کر نہ کانگریس پارٹی نے نہ کیندر سرکار نے کسی طرح کا دکھل نہیں دیا چلیے آپ کی آپ کے پاس آنا چاہوں گی جوار سرکار کے اروپوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آلوگ جی جوار سرکار جی پرسار بھارتی کے سی او ہیں انہوں نے جو اروپ لگائے ہیں کہ منترالے کا کام کاج میں پورا پورا دخل ہے کہیں نے کہیں جو ایڈیٹنگ کی گئی ہے وہ منترالے کے حصار پر کی گئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کھانا چاہیں گے کسی بھی پرسار بھارتی ہے دور درشن کے ادھکاری نے ایسا کہا ہے کہ یہ ایڈیٹنگ کے اندریے منترالے کے کسی آدیش پر کی گئی ہے کسی بھی آدھکاری کا ایسا کوئی وقت تبھی نہیں آیا اصل میں آلوگ جی شاید آپ لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ نریندر موڈی جی ایک مجھے ہوئے نیتا ہیں امیدوار ایسے ہیں کہ سامانانتر روپ سے وہ شوٹنگ کروا رہے تھے ایک طرف دور درشن کی شوٹنگ اگر ہماری نیت میں اس طرح کا کوئی بھی خوٹ ہوتا تو ہم اس طرح کا قدم نہیں اٹھواتے یہ دور درشن کا اپنا ویشے شادکار ہے چھپن منٹ کا انٹیو تھا چونپیس منٹ چلا ہے نہیں تو پھر آروپ کیوں لگائے جا رہے ہیں نہیں ایڈیٹنگ تو سب سے زیادہ وہی ہوا ہے جس میں کانگریس نتاؤں کے بارے میں انہوں نے کچھ باتیں کہیں وہ جو باتیں کہی گئی ہیں وہ بھی پوری طرح سے سفید جھونٹ ہیں انہوں نے کیونے بیان پر تو ہم باتی نہیں کرے ہیں ہاں جی ہم تو بیان پر کنٹروورسی پیدا کرنے کے لیے انہوں نے احمد پٹیر جی کا نام دیا ہے اس انٹیو میں انہوں نے کنٹروورسی پیدا کرنے کے لیے میاں جیسے شبد کا استعمال کیا ہے یہ پوری سوچی سلجی راجنی کی تحت دیا گیا مانینی موڈی جی کا انٹیو تھا نہیں لیکن جس شخص میں جس پترکار نے انٹیو لیا ہے اس نے بھی ٹوٹ کر کے یہ کہا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو ایڈٹ کی گئی ہیں ہاں ٹھیک ہے مام چھپن منٹ کا انٹیو اگر چونتیس منٹ میں آئے گا تو سو بھاوی کہہ کہ ایڈٹنگ ہوگی ماننی اشوک کری واستر سے میری ایڈٹنگ کو ادھکار بکتا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں گی میں اشوک کری واستر جی سے پرسنلی پوچھا تھا کہ کیا آپ کو وہ کسی طرح سے منٹرالے کا کوئی آدھش ملا تھا انہوں نے سوش مانا کیا لیکن لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آلوک جی کہ اگر ماحول میں اس وقت سیاسی سرگرمیاں تیز ہوں ایسے وقت میں جب ایک ایسے نیتا کے انٹیو میں کارٹ چھاٹ کی جاری ہے جو بی جے پی کے پی ام پت کا امیدوار ہے آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ دیکھنا ہوگا لیکن اس کے وقت جسے لے کر سیاست میں ایک اہم بھومی کا جو ویقت نبھارا ہے اگر اس کے انٹیویو کے ساتھ اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں تو سوال تو کھڑے ہوں گے اور وہ بھی تب جب ماحول سیاست کا چل رہا ہو صرف دو چران بچے ہوئے ہیں چناف کے میں ہم دیکھتے اس بات کا اترہ تو پرسار بھارتی یا دور درشن کی عدیقاری دے سکتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے نہیں یہ تو نہیں اگر آپ میں ہم سنیے نا پوری بات تو نہیں ہوں انہوں نے اس پچھ سے اپنا وقت تب دیا ہے منسٹری نے بھی اور پرسار بھارتی نے بھی کہ تیکنیکل بیزن سے اس انٹیویو میں اس طرح کی یہ پورشنز کٹیں یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اب جو اتر ہے وہ دور درشن کی طرف سے آنا چاہیے سرکار کی طرف سے کوئی آنسر نہیں ہونا چاہیے سرکار کی طرف سے بھی اتر آ چکا ہے کل صبح اور دور درشن کی طرف سے بھی دونوں کی اتر آ چکا نہیں سرکار کی طرف سے تو یہی اتر آیا ہے کہ کوئی دخل اندازی نہیں ہے اور دور درشن کی طرف سے سی او نے صاف کر دیا کہ دخل اندازی ہے آپ تو آپس میں آپ ہی ڈیسائیڈ کیجئے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے دیکھیں مہم سی او نے کل کوئی بھی سٹیٹمنٹ اس وقت کوئی بھی اس بارے میں نہیں دیا ہے انہوں نے سپس طور پر کلیئر کیا ہے کہ تیکنیکل لیزنز سے انٹیویو میں کارچاٹ ہوئی ہے ساید آپ نے جوار سرکار جی کہا اسٹیٹمنٹ ٹھیک سے سنا نہیں ہے علاق جی چلی آپ کو بتا دے علاق جی یہ کہا گیا ہے خاص طور سے سی او کی طرف سے اس طرح کی پردکی آئی ہے کہ جس طرح کی سوائبتہ کیا پیکشا کی جاتی ہے یوہ منتری سے اس طرح کی چیزیں نہیں ملی ہیں دور درشن کو ہم وہ ایک الگ چیز ہے وہ جنرلائز سیٹمنٹ ہے کیا انٹیویو کے بارے میں انہوں نے کچھ کہا ہے نہیں یہ چیزیں تو یہی درش آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہستک شیپ ہے انہوں نے منتری کا نام نہیں لیا انہوں نے منتری کہا ہے ہمارا بھی کوئی نہیں ہے ہم صرف چیزوں کو پیزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب کس کا پکش صحیح ہے کس کا پکش غلط ہے یہ دیکھنا ہوگا آپ کے پاس آنا چاہوں گی سنجی جی سرکار کی طرف سے کانگریس پارٹی کی طرف سے دو تکتھی سامنے رکھے جا رہے ہیں آپ اسے کیا کہیں گے نہیں بلکل یہ تو عام لوگوں کے سمجھ میں بھی آگئی ہے سیدھی سی بات کی سرکار نے کہیں نہ کہیں چونکہ جب جوار سرکار کہہ رہے ہیں جو پرسار بھارتی کے سیو ہیں پرسار بھارتی ہے کنسٹیوشنل بڈی ہے اور سیو کوئی ایسا پوسٹ نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں اس کو ہٹا دے کوئی بھی سرکار اگر سیو کو ہٹانا بھی چاہے گی تو اس کے لئے اس کو انپیچمنٹ لانا پڑے گا تو یہ ایسی کوئی اور نئی بات ہے کہ وہ کسی کے طرف پیور میں جانا چاہتے ہیں سنجی جی آپ کی پارٹی کو سن ستہتر میں جنتہ دل کے ساتھ سرکار بنانے کا موقع ملا پھر اٹل جی کے ساتھ سرکار بنانے کا موقع ملا سرڈنی ہم آپ سر تھا کہ پرسار بھارتی کو پریڈم آپ دے دیتے جس پر ہم بار بار سوال اٹھاتے ہیں کہ بی بی سی کی طرح اس کو ابھی تک سوہتتہ نہیں ملی ہے تو آپ کو سرکار بنانے کا موقع ملا کیا گارنٹی کہ مہدی جی کے سرکار بنے تو اس کو پھر سے سوہتتہ ملے یا نہ ملے پرسار بھارتی بھیدہیک جو لائے گیا تھا اس بھیدہیک کے پیچھے بھی منصہ یعیتی کی سوہتتہ دی جائے لیکن بھیدہیک لائے تے سمیہ کچھ چیزوں کو اس طرح سے منپولیٹ کر دیا گیا چلیے چلیے سنجی جی بنے رہے آپ ہمارے ساتھ فون لائن پر دھرنجن مالوی جی بھی لگاتار جڑے ہوئے ہیں مالوی جی آپ کے پاس آنا چاہوں گے آپ سبھی کی بات سن رہے ہیں آلوک جی کی بات سنی کانگریس سے جڑے ہوئے ہیں سنجی جی کی بات سن رہے ہیں تپن جی کی بات سن رہے ہیں آپ تینوں لوگ کے باتوں کو سن کر آپ کس طرح کنشکرس نکالتے ہیں دیکھ ایسا ہے کہ جہاں تک پرفار بھارتی کے کارپنالی ہے اب جو اس کے سنگیت کے کارکرم ہیں وہاں تو کوئی سوائیتتہ کی ضرورت ہے نہیں بہت سارے جو کرشی کے کارکرم ہیں وہاں تو کوئی سوائیتتہ کی ضرورت ہے نہیں تبھی بھی نہیں رہی ہے تب بھی ضرورت نہیں تھی جبکہ وہ سرکار کا حصہ ہوا کرتی تھی ضرورت سوائیتتہ کی ایک ہی در ہوتی ہے وہ ہے سماچار اور نیوز جو کارکرم ہوتے ہیں ان کے لیے لیکن ابھی تک چاہے وہ سرکار میں رہا ہو آتاچوانیاں دوردرشن چاہے وہ پرسار بھارتی کا حصہ ہو لیکن جو انڈین انفارویشن سرویس کے ادھیکاری ہیں وہ تب بھی یہاں کے جو سماچار پربھاگ ہیں جو ایکائیاں ہیں سماچار کہ ان کو چلاتے تھے 45 کرتے تھے آج بھی وہی کہ وہی لوگ چلاتے ہیں آپ سے پھر یہی جانا چاہوں گے آپ نے پورا سمیں دیا ہے دوردرشن کو پرسار بھارتی کو اور بھی تمام جگہوں پر آپ نے کام کیا ہے آپ نے خود کو سوتانتر محسوس کیا ہے آپ کو لگا ہے کہ آپ بندشوں میں کام نہیں کر رہے سوتانتر تھے میں اگر اپنی بات کہوں گا تو سوتانتر تھا ہمیشہ ایک تاپیک شبد ہے آپ اپنے طریقے سے پتا دیجئے پھر سوتانتر تھا آپ کس معنی میں سوتانتر مانتے ہیں میرے اوپر کوئی ویٹیلر دباؤ کبھی کسی کا آیان ہم سنشیپ میں ہم چاہتے ہیں مالوے جی کہ دوردرشن کو سوائتہ دینے کیلئے آدھا آروف کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں سچائی کم ہوتا ہے اور بھاجتا ہے موڑی جی کی تو آدھت ہو گئی کہ آروف لگاتے رہی آگے بڑھتے رہی انہوں نے تو دیش کو برشتہ چاریوں کا دیش کر دیا ہے انہوں نے دیش کو برشتہ چاریوں کا دیش کر دیا ہے ایک پردھان مندری پتہ موڑی جی نے یہ آروف لگایا ہے پورے دیش کو اس میں نہیں سمیتے اصل میں سمجھتا ہے دوردرشن فنڈنگ کے لئے سرکار پر نربھر ہے پہلے چار سال پہلے سات سو کروڑ کا ان کا سالانہ کرسہ اب ہزار کروڑ پہنچ گیا اس میں سے ریکبری جو ہے بگیاپن کے ذریعے ایک تہائی بھی بڑی مشکل سے ہوتی ہے تو جب تک اپنی فنڈنگ کی بیوستہ نہیں کریں گے چلیے کیا کہیں گے ایک فیکٹ آنے آپ کے سامنے رکھتی ہوں کچھ لوگ کا یہ مانا ہے کچھ ایسے تت ہی ہم نے نکالے اسے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ابھی بھی ابھی بیکتی کے مسئلے میں اگر دیکھا جائے تو دوردرشن 134 ستھان پر ہے بھارت ابھی بھی میڈیا کے اس طر پر اتنا ابھی بیکتی فری نہیں بن پایا جتنا ہونا چاہیے اور دیشوں میں جو دیکھنے کو ملتا ہے چلی آپ کا کہنا ہے کہ اگر کیندر سرکار کی بات کی جائے تو پرسار بھارتی کو دیشن کو پورا سیوگ دینے کے لیے ہر طرح کی سوائتہ دی گئی ہے ہر طرح کا سیوگ کیا گیا لیکن اس کے باب جود بھی اگر سوال کھڑے ہو رہے ہیں دوردرشن کو لے کر پرسار بھارتی کو لے کر تو ظاہر طور پر سیاسی سرگرمیاں تیز ہوں گی اور اس وقت پر اس لئے سوال کھڑے ہو رہے کیونکہ آج کا دن اگر بات کی جائے تو آج ورل پریس فریڈم دے اور اس وقت نریندر موڈی نے ٹوٹ کر کے اس وطندرتہ پر ہی سوال کھڑے کر دیے ہیں اور اس سے سیاسی محول میں سرگرمیاں تیز ہو گئی آنے والے دنوں میں کانگریز اس پر کس طرح سے ریاکشن دیتی ہے اور کس طرح کی رنیتی اپناتی ہوئی نظر آتی ہے دیکھنا دلچسک ہوگا بہت بہت دھنیواد آلوگ جی اس سرچہ میں شامل ہونے کے لیے مالوے جی بھی ہمارے ساتھ فون لائن پر تھے مالوے جی آپ کا بھی بہت بہت دھنیواد اپنا قیمتی سمیہ دینے کے لیے سنجا جی آپ کا بھی بہت بہت دھنیواد مالوے جی آپ کا بھی بہت بہت دھنیواد ایجی کے ساتھ تمہارے وشیش کاریکرا مہا سمر 2014 میں بس اتتا ہی جاتے جاتے آپ کو چھوڑے جاتے ہیں چناؤی ایکسپریس کے ساتھ جہند موڈی کی طوفانی ریلیوں کا دور جاری اتراخنڈ میں تین جگہوں پر کریں گے پرچار مشن امیٹھی پر پریانکا امیٹھی میں آج کریں گی ریلی امیٹھی میں چناؤ پر پر پہنچے راہل آج کریں گے جن سبھا امیٹھی کے بعد وارانسی پہنچے کیجری وال آج کریں گے ریلی پانچ مائی کو امیٹھی میں چناؤ سبھا کو سمبودھت کریں گے نریندر موڈی امیٹھی سے بی جے پی کی پرتیاشی ہیں اسمرتی رانی بینی نے بولا تاور توڑ حملہ کہا موڈی راکشس ہیں اور رامدیو پاگل بی جے پی نیتا گریراج سنگھ کی اگریم جمانت ارزی خارج دیوگھر کورٹ نے ارزی خارج کی موڈی نے ورلڈ پریس فریڈم دیوست پر پترکاروں کو دی بدھائی کہا میڈیا کو آزادی کی جرورت ہے موڈی کے انٹرویو میں کارٹ چھاٹ کا ماملہ گرمائیا بھیرے میں آئے منیش تیواری منیش کی صفائی کہا نہیں دیکھا موڈی کا انٹرویو آپ کی جندگی میں پڑلاو لاکر کے رہے کانگریس پاٹی ایک سوچ ہے